دوستو اگر آپ بھی اس بات کی پلان کر رہے ہو بھی میں ایک اچھا سا کوئی اکاؤنٹنگ کورس جوئن کر کے ایک پرفیکٹ اکاؤنٹنٹ بنوں اور اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں اچھا کیریر بنا دوں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر آپ نے جسٹ کسی انسٹوٹ سے کوئی اکاؤنٹنگ کورس جوئن کی ہے یا پھر آپ تیلی پرائم جیسے اکاؤنٹنگ کورس کو سیکھ رہے ہو تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ کام کی رہنے والی ہے تو دوستو ویڈیو امپورٹنٹ اس لئے ہے کیونکہ بہت سارے ایسے انسٹوٹ آپ کو ملیں گے میں سبھی انسٹوٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے ایسے انسٹوٹ بھی ہیں اس انسٹوٹ میں جب بھی کوئی سٹوڈنٹس ایڈمیسن لینے کے لئے جاتا ہے اکاؤنٹنگ کورس کے لئے تو اس کو کیول اسی بات کا جانسہ دیا جاتا ہے بھی آپ کو کیول تیلی سوفٹویر سے کرنی ہے جب بھی آپ کسی کمپنی کے اندر اکاؤنٹنگ کی جوب کرنے جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو کیول تیلی سوفٹویر میں انٹریہ ہی پاس کرنی ہے تو اس کمپنی میں جو بھی ٹیکشیشن سے ریلیٹڈ جو ورک بچ گیا جیسا کہ جیسٹی کا ورک بچ گیا ٹیڈیس کا ہے ٹیسیس کا یا پھر انکم ٹیکس کا تو وہ سارے کام اس کمپنی کا یا تو سیئے کرے گا یا پھر ٹیکس پروفیشنل ایڈوکیٹ لوگ اس کام کو سمبھالیں گے تو آپ کا کام اس کمپنی میں تیلی سوفٹویر میں انٹریہ کرنے کا ہی ہے تو آپ کو تیلی سوفٹویر کو سیکھنا چاہیے اور سٹوڈنٹس ساری عمر اسی برم میں رہ جاتا ہے بھی میں تیلی کورس دیکھ لیا اور میں ایک اچھا اکاؤنٹنگ بن گیا تو دوستو اگر آج کسی ویڈیو کا اپ اینڈ تک دیکھ لیتے ہو تو یہ سارا کنفیوزن آپ کا دور ہونے والا ہے بھی جب بھی آپ کسی کمپنی میں اے جے اکاؤنٹنگ کے پوشٹ پہ جاؤ گے تو کتنا کام تو آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ کتنا کام ایڈوکیٹ کا یا پھر ٹیکس پروفیشنل لوگوں کا بچ جاتا ہے اور آپ کو اس بات کا بھی پتا چل جائے گا تو دوستو ویڈیو کی شروعات کریں اسے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سانیویدن ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آپ جرور ہٹ کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو آگے بھی اسی ٹیک کی نولیجیو لگاتا ملتی رہے گی اور ویڈیو پسند آئی تو لائک جرور کر دینا دوستو میں شیئر بھی جرور کر دینا تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات سٹیپ با سٹیپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھی جو کام اکاؤنٹ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے چیہ وہ کمپنی چھوٹے لیول کیے چیہ وہ کمپنی بڑے لیول کیے تو سب سے ایمپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ڈے ٹو دے جو بھی اس کی آل ٹرانجیکشنز ہے ان سبی کو ریکوڈ کرنا آل ٹرانجیکشنز کا مطلب کیا ہو گیا ڈے ٹو دے کا ملت ڈے ٹو دے جسا کی آز ہے ملو 8 ڈیسمبر 2022 یعنی کہ 8 ڈیسمبر 2022 کے دوران جتنا بھی میری کمپنی کے اندر ورک میں نے کیا ہے کتنا گوٹس میں نے پرسیز کیا ہے کتنا گوٹس میں نے سیل کیا ہے کتنی میں نے پیمٹ کری ہے کتنی میرے پاس پیمٹ آئی ہے کتنی آج میں نے بینک میں ڈیفوجیٹ کرائے ہیں کتنا پیسہ میرے بینک سے وہ ڈھول ہوئے ہیں کتنی میں نے آج آج آن لائن پیمٹ کری ہے کتنی online payment ہمارے پاس آئی ہے کتنے ہم نے check through payment کری ہے کتنے check through ہمارے پاس payment آئی ہے کتنے آج ہم نے sell goods کو return کیا ہے کتنا goods ہماری company کے پاس میں آیا ہے تو یہ جو routine کی transactions ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے ان سبی کو record کرنا ان سبی کو transaction record بولتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے accountant کا یہ routine کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد کے اندر ساتھ کے ساتھ جب second کام بچ گیا بھی all type کی جو record reporting سے اس کو routine میں check کرتے رہنا جیسا کی کتنا total purchase vouchers ہے کتنا sale ہے کتنا آپ کا کوئی case in end آپ کا کوئی minus میں تو show نہیں کر رہا کوئی stock آپ کے پاس کوئی expire تو نہیں ہو رہا یا پھر کوئی stock آپ کے پاس minus میں تو نہیں جا رہا تو اس type کی جو reporting ہے وہ بھی continue accountant کو دیکھنی ہوتی ہے اس کے بعد کے اندر main کام آجاتا ہے بھی account کی statement routine میں check کرنا جیسا کی جو bank کی record ہے bank کی statement ہے وہ اپنی books کے ساتھ اس کو match کرتے رہنا اس کے بعد جو بھی اس کے suppliers ہے یا اس کے جو customer ہیں ان کے ساتھ ان کے account statement ہے وہ بھی routine کے اندر check کرتے رہنا پڑے گا یہ کام بھی accountant کو کرنا ہے اس کے بعد ہم point number 3 کی بات کریں تو اس کے بعد detail آجاتی ہمارے پاس میں منتھلی کی بات اب منتھلی کے اندر سب سے کام important بجھ جاتا ہے ہمارا GST کا ITC ہمیں check کرنا ہوتا ہے GSTR 3B فائل کرنے سے پہلے جتنا ITC ہم نے ہماری books of accounts میں یعنی تیلی software میں انٹری کر رہا ہے جتنا ITC ہمارا software بول رہے ہیں کیا اتنا ITC ہمیں online بھی show کر رہے ہیں تو وہ data ہمیں 2A اور 2B کے ساتھ ہمیں match کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کے اندر اگر آپ کی company کی TDS ہے یا پھر TCS کاٹنے کی تو وہ بھی آپ کو routine میں check کرنا پڑے گا پھر TDS کاٹنا ہے یا پھر آپ کو TCS correct کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو check کرنا ہے اگر آپ کی company اگر TDS یا پھر TCS کے provision اگر لاغو ہوتے ہیں تو اور اس کے ساتھ GSTC related جو ہمارا RCM کا invoice ہے وہ بھی ہمیں routine میں check کرنا پڑے گا پھر اگر آپ نے کوئی unregistered سے goods purchase کیا ہو یا پھر کوئی آپ نے service لی ہو تو اس کے اوپر آپ کی company کی اگر liability بنتی ہے RCM deposit کرانی کی تو بھی آپ کو RCM کے invoice بنانے پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو monthly tax deposit جیسا کہ اگر آپ کا GST کا tax کا output زیادہ آ رہے تو GST tax آپ کو calculate کرنا پڑے گا total آپ کا ITC میں سے جو بھی آپ کے outputs وہ minus کرنے کے بعد کتنا بچتے ہیں اگر اپنی company TDS cut منتھ تو next منتھ آپ کو بنتی ہے اور اس کے بعد کے اندر proper آپ کو GSTR 1 کو check کرنا ہوتا ہے 1 کے اندر آپ کیا check کر ہوگی سب سے پہلے آپ check کرنا ہوتا ہے B2B یعنی ہماری business to business کی جو بھی transactions ہیں ان سب records کو check کرنا ہوتا ہے کوئی ایسا supply customer کوئی ایسا نہ رہے گی جس کے پاس GSTR نمبر تو تھا لیکن ہم نے اس کا recorder جو B2C کی اندر mention کر دیا ہو تو دکھت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو ITC نہیں مل پائے گا تو ہمیں proper check کرتے رہنا پڑے گا جس ہمارے customer جو جن کے پاس GSTR نمبر ہے وہ proper show کر رہے ہیں یا نہیں show کر رہے ہیں اس کے بعد میں جو آپ کی B2C کی transaction ہے وہ بھی آپ کو check کر رہے ہیں آپ کی سب product کے اندر یعنی سب stock item کے اندر proper آپ نے 6 digit کے ساتھ mention کیا ہے یا نہیں کیا کوئی ایسا product تو نہ رہ گئے ہو جس کو پر آپ نے GSTR نہیں لکھاؤ ہے کے بعد آج جتا آپ کی document summary آپ نے جتنے بھی document issue کی ہیں sell invoice یا credit note debit note rcm invoice تو وہ سارے document آپ proper show کر رہے ہیں document summary کوئی invoice miss 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 to نہیں cancel to نہیں بول رہا اگر آپ کوئی cancel کیا نہ ہو اور وہ cancel میں آرہ ہو تو اس کے بارے میں ویڈیو already بنا چک ہوں document summary کس پرکار سے چیک کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا main topic تھا ویڈیو کا وہ یہ تھا بھی جو students اس بات کے اندر برمے رہتے ہیں بھی تیلی سیکھنے سے accountant بن جاتے تو یہ ویڈیو کیول ان لوگوں کو لیے ان کو تب ہی سب بات پتا چل رہی اور اس کے ساتھ آپ کو جتنی بھی آپ کی سیل ہے جتنی بھی ٹریڈنگ کی سیل ہے اس کے ساتھ آپ کو میچ کر دیکھنا پڑے گا بھی آپ کو ڈیفرینس تو نہیں آرہا کوئی ڈیفرینس تو نہیں آرہا اس کے بعد main کام آقا بجت ہے جی ڈی سی 3 بھی آپ یا نہیں ہو رہی ہے تو یہ ساری باتیں اکاؤنٹ کو چیک کرنی ہوگی اب بات آئے گی اتنا کام تو تھا اکاؤنٹ کا اب اگر اس کمپنی کے اندر کوئی الگ سے سی یا کوئی ٹیکس پروفیشنل ایڈو کیٹ لوگ ہیں جو ٹیکشیشن ورک کو سمبالتے ہیں تو اپنے بہت آسان کر دیا اب ساری ریپورٹنگ آپ نے چیک کر دیا تو اب ان لوگ کو زیادہ ایکسٹرا میند کرنے کی ضرور نہیں ہے تو جتنا کام آپ نے کر دیا ہے یعنی آپ نے ٹیلی سوفٹویر کے اندر اپنا اتنا کام ریڈی کر دیا تو اب ٹیکس پروفیشنل میں سکھانے والے لوگ یہ بولتے ہیں بھی آپ کو ٹیلی سوفٹویر میں انٹری ہی کرنی ہوتی اور اکاؤنٹ کا کام نہیں ہوتا اکاؤنٹ کا کام ٹیلی سوفٹویر سیکھنے کے ساتھ اور بہت کچھ کام ہے جو اکاؤنٹ لوگوں کو ہی کرنا پڑتے ایکس پروفیشنل لوگوں لوگوں کے پاس تائم نہیں ہو پاتا یہ کام اکاؤنٹ کا ہی بچ گئے تو یہ سارا کام اکاؤنٹ اٹھ یا کی جتنا کام سی کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو اتنا کام اکاؤنٹ کو پہلے ریڈی رکھنا پڑے گا ہر مانت پہ دوستو امید ہے آپ کنفیوزن اب دور ہو گیا ہو گا اس ویڈیو کے مادیم سے بھی تیلی سوپٹویر سیکھنا کوئی ضروری نہیں تیلی سوپٹویر کے ساتھ اور بہت کچھ ایسا ہے جو اکاؤنٹ پرفیکٹ اکاؤنٹ بننے کیلئے سیکھنا کمپل سری ہے تب ہی آپ مارکٹ میں اچھے اکاؤنٹ کہلاؤگے تب آپ اچھی جوب ملے گی اچھ سیلری مل پائے گی اگر ویڈیو نولیجی لگی ہے پرفیکٹ لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک دے جی 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 آپ کمینٹ کر بھی بتانا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو ملتے نیکسٹ ویڈیو مین ایک اور نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ